بی بی سی دنیا میں آج دیکھیں کیوں خطر میں ہیں افغانستان کے لاکھوں بچوں کی جان افغانستان میں طالبان کے نینترن کے بعد رکی انتر راشتری آرتک مدد سے پیدا ہوئے بھوک مری کے حالات دراشئی ہونے کے کگار پر ارت ویوستہ بھوک کمارے افغانستان میں کچھ لوگ اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور دکھائیں گے افغانستان سے بی بی سی کی خاص رپورٹ سواغت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں سارے کا سنگ کابل سوڑی میں آج افغانستان میں گہراتے مانویے سنکٹ کی بات لیکن پہلے ہیڈ لائنز کابول میں پھر سڑکوں پر اتری مہلائیں افغانستان کے سنکٹ پر کتھت انتر راشتری چپپی کا کیا ویروہد کہا دنیا ہمیں چپ چپ مرتے ہوئے دیکھ رہی ہے طالبان نے اب تک نہیں دی ہے زیادہ تر مہلائوں کو کام پر اور لڑکیوں کو سکول جانے کے اجازت بڑھتے کورونا سنکرمن کے بی چین کے ایک شہر میں پھر سے لگا سمپون لکڈاؤن چالیس لاکھ کی آبادی والے لانجھاؤ شہر میں لوگوں کے گھروں سے نکلنے پر پابندی پہلے کابو میں آنے کے بعد ڈیلٹا ویریانٹ کی وجہ سے پھر بڑھ رہا ہے سنکرمن سوڑان میں سب سے سینئر آرمی جنرل نے کہا گریہود سے بچنے کے لیے سینہ نے ستہ کو اپنے ہاتھ ملیا رازدھانی خارتوم میں دوسرے دن بھی ویروت پردشن جاری کئی سڑک پل اور دکانی بند انٹرنیٹ سیواؤں پر بڑا برا اثر دکھائیں گے بستار سے یہ خبر سینکتراشتو کی نئی رپورٹ میں چیتا منی ڈھائی ڈگری سیلسیس سے زیادہ بڑھ سکتا ہے درتی کا تاپمان جلوائیو پریورتن سے نپٹنے کے لیے دنیا بھر کی سرکاروں نے بنایا تھے جو ٹارگٹ انہیں پورا کرنے میں پچھڑ رہے ہیں تمام دیش قطر کے امر نے دیش کے سب ہی لوگوں کو سمان ناغرک تعدکار دینے کا کیا اعلان اپنی ویشک دور کے قانون کی وجہ سے ہزاروں لوگ اس مہینے شورا کاؤنسل کے لیے نہیں کر پائے تھے مددان اس وجہ سے سوشل ویڈیا پر چڑی تھی بحث اور ہوئے تھے پردرشن بھی ان میں سے کچھ اہم خبروں کی چرچ آج بی بی سی دنیا میں قریب دو مہینے پہلے جب پندر اگست کو تالیبان نے افغانستان کو قبضے ملیا تالیبان کی سرکار بننے کے بعد تمام بڑے دیشوں اور سنگٹھنوں نے افغانستان کو دی جانے والی آرثک مدد لگ بھگ روک دی ہے جو مددہ بھی رہی ہے وہ ناکافی ہے نتیجہ ارثویبستہ ڈہنے کے کگار پر ہے ایک تیہائی آبادی بھوک سے بھی حال ہے آج کور سٹوری میں دنیا کے سب سے بڑے مانوی ہے سنگٹھ کی چرچہ وائل فون پروگرام کے مطابق افغانستان میں سردیوں میں لوگوں پر دوہری مسیبت آنے والی ہے ایک تو کڑا کے کٹھن اور دوسرا لاکھوں لوگوں پر بھوک مری کی تلوار لٹکی ہوئی ہے یونائٹیڈ نیشنز کے فوڈ این ایگر کلچر اورگنائزیشن کے کہنا ہے کہ افغانستان پر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مانوی ہے سنگٹھ منڈرہ رہا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی آدھی جنسنکھیا یعنی کی لگ بھگ دھائی کروڑ لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی جھٹانا مشکل ہو جائے گا ان میں پانچ سال سے کم عمر کے قریب 32 لاکھ بچے شامل ہیں جو سال کے آخر تک گمبیر روپ سے کپوشت ہو سکتے ہیں اور اس سال اگست میں تالیبان کے ستہ میں آنے کے بعد پشیمی دیشوں نے افغانستان کے لیے جاری مدد کو روک دیا والبانک اور انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے بھی بھگتان کرنا بند کر دیا تھا اس کی وجہ سے افغانستان کی پہلے سے لڑکھڑاتی ارتویوستہ ایک دم دھراشائی ہونے کی کگار پر پہنچ گئی ہے تالیبان کے ستہ سمحالنے کے بعد جب ویشوک ستر پر یہ بحث ہونے لگی کہ تالیبان سے کیسے ڈیل کیا جائے جب اس مدد کو روپ دیا گیا سنیوکتراشن نے چیتاونی دیئے اب کہ اگر دیش کو تورنت مدد نہیں پہنچائے گئے تو لاکھوں لوگوں کی موت ہو جائے گی بی بی سی سمواد آتا یوگی تالیمین کیامرمن سنجے گانگولی اور پروڈیوسر ایموگن اینڈرسن نے دیکھا وہاں جا کر کہ کیسے بھوک سے بے حال کچھ لوگ اپنے بچوں تک کو بیچنے پر مجبور ہیں دیکھئے ہیرات سے یہ ریپورٹ جس کے کچھ تصویریں آپ کو بچلت کر سکتی ہیں بکھ مری ایک دیش کا ایسا حال کر دیتی ہے وہ چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتی یہ ہے چھ مہینے کا عثمان اور یہ تین مہینے پہلے پیدا ہوا حبیبول رحمان تالیبان کے سطح سنبھالنے سے پہلے بھی افغانستان اچھی حالت میں نہیں تھا پر اب دیش میں آ رہی انتراشتریہ مدد کو روک دیا گیا ہے جس سے لاکھوں بچوں کے مارے جانے کا خطرہ منڈر آ رہا ہے اس وارڈ میں پانچ میں سے ایک بچے کی موت ہو سکتی ہے عمر کے حساب سے عثمان کا وزن آدھے سے بھی کم ہے دوسرے لوگوں کی طرح عثمان کے پتا بے روزگار ہیں عثمان کی ماں نے بتایا کہ عثمان کا جڑوا بھائی اگلے کمرے میں ہے یہ جس درد سے گزر رہا ہے وہی میں محسوس کر رہی ہوں صرف اوپر والا جانتا ہے کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے جب میں اسے دیکھتی ہوں میرے دونوں بچے موت کے گکار پر کھڑے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں میں چاہتی ہوں کہ دنیا افغان لوگوں کی مدد کرے تاکہ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو میری طرح تڑپتا ہوا نہ دیکھے اسپتال بھڑ چکا ہے کچھ بچے تو بیٹ شیئر کر رہے ہیں ہمارے سامنے ہی چھ اور بچوں کو وہاں لائے گیا سیکڑوں میل کے دائرے میں یہ اکیلا اسپتال ہے ویدیشی فنڈنگ کے بینا کئی اسپتال چرمرا رہے ہیں ڈاکٹرز نرسس کے ساتھ سیکڑوں سرکاری ادھکاریوں کو مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی ہے دیش کی ایک تہائی آبادی کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں اگلی روٹی کیسے نصیب ہوگی ہم ہیرات کی ایک بستی میں پہنچے اس پرانت کی صدور علاقوں سے سوکھے اور جنگ کی وجہ سے لوگ وستاپت ہو کر یہاں پر رہ رہے ہیں یہاں نہ کھانا ہے اور نہ ہی آمدنی کا ذریعہ کچھ دن ایسی بھی ہوتے ہیں جب یہاں پریوار بھوکھے سوتے ہیں جو تھوڑا بہت ان کے پاس تھا انہوں نے بیچ دیا اور اب مجبورن کچھ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی اس چھوٹی سی بچی کو پریوار نے بیچ دیا ہم سرکشہ کارنوں سے ان کی پہچان چھپا رہے ہیں میرے اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں اس لیے ہم نے اسے بیچ دیا مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ میری بچی ہے کاش مجھے اپنی بیٹی کو بیچنا نہ پڑتا ان کے پتی کچرہ اکٹھا کرتے ہیں پر اب تو اس سے بھی کمائی نہیں ہوتی ہم بھوکے مر رہے ہیں ہمارے پاس نہ آٹا ہے اور نہ ہی تیل کچھ بھی نہیں ہے میری بیٹی کو نہیں پتا کہ اس کا بھوشی کیسا ہوگا مجھے نہیں پتا وہ یہ جان کر کیسا محسوس کرے گی پر مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے ایک بار جب بچی چلنے لگے گی تو اسے وہ شخص لے جائے گا جس نے اسے خریدا ہے اس نے ابھی پانچ سو ڈالرز میں سے آدھے سے زیادہ پیسے دے دیے ہیں اس سے پریوار کا کچھ مہینوں تک گزارا ہو جائے گا انہیں بتایا گیا کہ بچی کی شادی اس شخص کے بیٹے سے ہوگی لیکن اس بارے میں کوئی آنشوست نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ یہاں اور دوسرے پریواروں نے بھی اپنے بچوں کو بیچا ہے اور ہمارے یہاں ہوتے ہوئے ایک شخص نے ہماری ٹیم کے ایک صدد سے سے پوچھا کہ کیا وہ ان کا بچہ خریدنا چاہیں گے یہاں لوگوں کی نیراشہ کو بیان کر پانا مشکل ہے افغانستان ناغریکوں کی مدد کے لیے وقت ختم ہوتا جا رہا ہے پاس ہی میں ایڈ ایجنسیاں پارسل باٹ رہی ہیں جسے کچھ بچوں کا پیٹ بھر جائے گا اکیلے تو یہ بھی اتنے لوگوں کا پیٹ بھرنے میں از امرد ہیں تالیبان کو بینا مانوی ادھکاروں پر گارنٹی دیئے اور بینا یہ جانے کہ وہ فنڈز کو کیسے خرچ کریں گے پیسے دینا کافی خطرناک ہے پر افغانستان میں لوگوں کی دکتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور سردی کے موسم کو لاکھوں لوگ شاید جھیل ہی نہیں پائیں گے اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈیپیٹی ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جب تمام دیشوں کو تالیبان کے ساتھ اپنی راجنیتک دشواریوں کو بھلا کر افغان ناغرکوں کے لیے فوراں مدد بھیجنی چاہیے افغانستان کی تصدی یہ ہے کہ وہ کافی سمجھ سے لڑکھڑا رہا ہے بیتے دس سال کے سنگھرش کے دوران ہزاروں لوگ مارے گئے اب جلوائیو پریورتن کووڈ اور سنگھرش کی وجہ سے پیدا ہوئے حالات سب مل کر مشکلیں بڑھا رہے ہیں پندہ اگست کو تالیبان کے قبضے سے اتنا فرق نہیں پڑا ہے افغانستان میں بھکھمری کا سنگکٹ پیدا ہونا ہی تھا حالیہ گھٹنا کرم نے بس اس کی گمبیرتا کو بڑھا دیا ہے گرامیڑ علاقوں میں یہ دکت ہمیشہ رہی ہے شہری علاقے اس سے بچ جاتے تھے لیکن اب شہری علاقوں میں یہی خطلہ منڈر آ رہا ہے یہ سب آپس میں جڑا ہوا ہے افغانستان کو فوراں مانوی مدد کی ضرورت ہے تاکہ کئی زندگیوں کو بچایا جا سکے گریب افغان بچی پر جو بیٹی اسے ہم بدل نہیں سکتے لیکن ایسا لاکھوں اور لوگوں کے ساتھ نہ ہو اسے ضرور ہم روک سکتے ہیں راحت کی راہ دیکھتے افغانستان کے لوگ اور بریک کے بعد دکھائیں گے کیسے پاکستان میں خوف میں جی رہے ہیں افغان شرنات تھے دیکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سے دنیا میں ہوں سارے کازنگ طالبان کے ستہ سمالنے کے بعد سے ڈرے ہوئے ہزاروں افغان ناغرک پاکستان میں داخل ہوئے کئیوں نے بارڈر غیر قانونی طریقے سے پار کیا کیونکہ پاکستان نے افغانستان سے سٹی اپنی سیما پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی افغانستان سے آئے لوگوں کے پاس پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور وہ ڈر کے سائے میں جینے کو مجبور ہے کہ کہیں پاکستانی ادھگاری یا طالبان کے لوگ انہیں پکڑ نہ لیں طالبان کے آنے سے پہلے یہ مہلائیں اچھا کام کر رہی تھی پر اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ ڈری ہوئی ہیں اور تناف سے گزر رہی ہیں ابھی پاکستان میں چھپ کر زندگی گزار رہی ہیں جہاں یہ تذکروں کی مدد سے خطرناک سفر دیکھ کر کے پہنچی ہیں زبیدہ جو ان کا اصلی نام نہیں ہے اپنے تین بچوں کے ساتھ یہاں آئی ہیں اگر وہ چاہیں تو یہاں بھی مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کے لوگ ہر کہیں موجود ہیں میں یہاں ستھانی پولس سے بھی ڈری ہوئی ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلتی زبیدہ کا ڈر جائز ہے پاکستان کے دیکشنی بلوچستان فرانت میں افغان تالیوان کا کافی بول بالا ہے جہاں ہم ان مہیناؤں سے ملے وہاں سے کچھ ہی دور اس قبرستان میں تالیبان کے جھنٹے لہرہ رہے ہیں یہی پر تالیبان کے لڑاکوں کی قبر ہے اور ان کی بھی جو حال کی ہنسہ میں مارے گئے ہیں آدھیکارک طور پر شرنارتھی کا درجہ نہ ملوانے کے کارن ہزاروں افغان ناغرے کو سرکشہ سے ونچت رہ جائیں گے جو انہیں بطور شرنارتھی ملتی ہے کچھ کا ماننا ہے کہ مانوی مدد کرنے والی انتراشتری ایجنسیوں کا اس ماملے میں کم ہستک شیپ کرنا بھی ان لوگوں کی سرکشہ پر ایک بڑا سوال اٹھا رہا ہے کچھ ہفتوں پہلے قریب پچاس پریواروں کو واپس بھیج دیا گیا بی بی سی کو پتا لگا ہے کہ کم سے کم آٹھ پرواسیوں کو جن میں ساتھ افغان ناشنل آرمی سولجرز رہ چکے ہیں اور ایک پترکار کو پاکستان کی لاؤ این فورسمنٹ ایجنسیاں ایک اجیاد چکے لے گئی بلوچستان کی گریہ منتری نے ایسی کسی بھی گھٹنا سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار اپنا کام کر رہی ہے ہمارے یہاں بھی کانون ہے ہم یہ سنشت کرنا چاہتے ہیں کہ کون کہاں سے آ رہا ہے وہ یہاں کیوں آ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں یہ ایک دیش کی ذمہ داری ہے ہم گیر پنجی کرت شرناردھیوں کے خلاف ایکشن لیں گے پر جب کانون کے دروازے ہی بند ہو جائیں تو لوگوں کے پاس اور کیا وکلپ رہ جائیں گے ہم نے یہی سوال سیوکتراشتر کے شرناردھی بھاگ سے پوچھا یو این ایچ سی آر نے ویشوک ستر پر نو ریٹن کی ایڈوائزری جاری کی ہے ہم نے کہا ہے کہ افغان چاہے کسی بھی دیش پہنچیں نہ صرف پڑوسی ملک بلکہ کہیں بھی انہیں جبرن واپس افغانستان نہیں بھیجا جائے گا انتر راشتری یا راشتری کانونوں سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے سیوکتراشتر کا کہنا ہے کہ شرناردھیوں کی سنکھیا ابھی بھی کافی کم ہے پر وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ اس سے بھی بڑی سنکھیا نے شاید ابھی اپنی موجود کی ظاہر نہیں کی ہے اور اب خبر سودان سے جہاں سوموار کو ہوئے تختہ پلٹ کی دنیا بھر میں نندہ ہوئی ہے اس بیچ امریکہ نے سودان کو ملنے والی ستر کروڑ ڈالر کی ساہتہ روکتی ہے سوموار کو سودان کی سینہ نے پردھان منتری عبداللہ حمدوک سمیت کئی نیتاؤں کو گرفتار کر کیمجنسی گھوشت کر دی اس کے دوسرے دن سڑکوں پر لوگوں کا ویروت پردشن جاری ہے رازدانی خارتون میں بھی لوگ سڑکوں پر اترے ہیں پردشن کر رہے لوگوں پر سینکوں نے گولیاں بیدا گی تھی جس میں ابھی تک کم سے کم دس لوگوں کے مارے جانے اور کئیوں کے گھائل ہونے کے خبر امریکہ نے سودان کی سینہ سے پردھان منتری اور سودان کے انترم سرکار کے نیتاؤں کو رہا کرنے کی مانگ کی ہے سودان دس سال پہلے تک افریقہ کا سب سے بڑا دیش تھا لیکن جولائی دوہزار گیارہ میں دکشنی سودان کے لوگوں نے اپنی آزادی کے پکش میں مددان کیا جس کے بعد افریقہ کا یہ حصہ دو دیشوں میں ویبھاجت ہوا سودان میں سنگھرش کا بھی لمبا اتحاظ رہا ہے اتر دکشن کے گرہیود میں یہاں لگ بھاگ پندرہ لاکھ لوگ مارے گئے تھے عربی بھاشا میں سودان کا ارث کالی لوگوں کا دیش ہوتا ہے ایک جنوری 1956 کو آزاد ہونے کے بعد زیادہ تر وقت یہاں سینہ شاسن رہا اور یہ دیش گریود سے جوشتا رہا حالانکہ پچھلے کچھ وقت سے سودان کی ارثوے وسطہ سنکٹ سے جوش رہی ہے جس کی وجہ سے حالیہ مہینوں میں انترم سرکار کو ملنے والے سمرتھن میں کمی آئی تھی تختہ پلڑ کی وجہ سے سودان کو ملنے والی انتراشتے مدد پر بھی آشنکہ کے بعد الکھر گئے ہیں اور وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد دیکھئے شرلنکہ میں ایک مہلہ نے چھے بچوں کو دیا جن یہ پوری خبر دیکھیں گے ایک بریک کے بعد پاکستان کے ایبٹ آباد میں ایک مہلہ نے سات بچوں کو ایک ساتھ جن دیا وہاں کے جنہ انٹرناشنل اسپتال میں جن میں ان میں سے چھے بچوں کو بچائے نہیں جا سکا ڈاکٹروں کے مطابق گرب میں زیادہ بچے ہونے سے انہیں پورا پوشن نہیں مل سکا لیکن شرلنکہ کا ایک پریوار خوش قسمت تھا پچھلے ہفتے وہاں ایک مہلہ نے چھے بچوں کو جن دیا سب ہی بچے سوست ہیں ایک ساتھ چھے بچوں کو پا کر کولمبو کا یہ پریوار پھولا نہیں زمارا شریلنکہ میں 20 اکٹوبر کو ایک مہلہ نے چھے بچوں کو جن دیا جو دیش میں اپنی طرح کا پہلا ماملہ ہے یہ بچے کولمبو کے ایک نیجی ہاسپٹل میں پیدا ہوئے انہیں جن دینے والی 31 ورشی مہلہ بھی کولمبو کی رہنے والی ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جچا بچہ سبھی سوست ہیں ہم جانتے ہیں کہ کسی بچے کے پیدا ہونے پر کیا کرنا ہے ہماری گائیڈ لائنز میں پوری پرکریہ بتائی گئی ہے دو یا تین بچوں کی ڈیلیوری کیسے ہوگی اس کی بھی جانکاری ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن بات جب ایک ساتھ چھے بچوں کی ہو تو ایسا ہونا درلب ہے اس لیے کسی میڈیکل بک میں ایسی استثیتی میں کیا کرنا ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے میں نے یہ سرجری اپنے انگول سے کی ہے شری لنکا میں پہلی بار چھے بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ پروفیسر تیرن ڈیاز کا کہنا ہے کہ دنیا میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں ان چھے بچوں میں تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں ان میں ایک بچہ سب سے بھاری ہے جس کا وزن ایک کلو چھے سو گرام ہے سب سے ہلکا بچہ آٹھ سو تیس گرام کا ہے سرجری کے ایک گھنٹے بعد میں اپنے بچوں کو دیکھ پایا میں نے نہیں سوچا تھا کہ اپنے بچوں کو اتنے جلدی دیکھ پاؤں گا کیونکہ ستھتی بے حج جتل تھی اس کے بعد میں اپنی پتنی سے بھی بات کر پایا سب ٹھیک سے چل رہا ہے اور یہ میرے لئے بڑی ہمت کی بات ہے اور پیار کے لئے جاپان کی راجکماری نے شاہی رتبہ چھوڑ دیا راجکماری ماں کو نے کاللیج کے اپنے دوست اور پیمی کئی کوموروں سے شادی کر لی جاپان کی راج گھرانے کے نیم کے مطابق اگر شاہی پریوار کا کوئی صدر سے کسی عام آدمی سے شادی کرتا ہے تو اسے راج گھرانا چھوڑنا پڑتا ہے راجکماری ماں کو نے بدائی میں دی جانے والی رقم کو بھی لینے سے انکار کر دیا اور آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں ایٹ بی بی سی ساری کا پر بی بی سی دنیا میں فلال اتنا ہے مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں